سپریم کورٹ میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خیلاف حکومتی نظرستانی درخواستوں پر اعتراضات اٹھایا گیا ہے صدر مملکت اور وزیر آسم کی جانب سے توہین امیز الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے نظرستانی درخواستوں میں مقدمے کا عنوان اسکت نوٹس لکھا گیا ہے ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے اسکت نوٹس دائیڈ نہیں کیا جاتا بلکہ سپریم کورٹ خود لیتی ہے سپریم کورٹ رولز میں کوریکٹیو نظرستانی کی دفعہ موجود نہیں ہے درخواستوں کے اقتدام پر استعداد کو درست انداز میں تحریر نہیں کیا گیا نظرستانی درخواست سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 28 کے تحت دائر کی جا سکتی ہے نظرستانی درخواستوں کے حامرہ ایک متفارق درخواست بھی دائر کی گئی درخواست میں دستاویزار جبع کروانے کے لیے دو ہفتوں کا وقت مانگا گیا ہے درخواست ناقابل سمات ہونے کی بنیاد پر واپس کی جاتی ہیں ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا اسی پر مسجد بات کریں گے سچاد حیدر سے چیز سچاد اپ ڈیٹ کیچے کا اس عدالتی کارفائی کے حوالے سے نظرستانی درخواستوں میں مختصمے کا انوان جو ہے وہ اجھ خود نوٹس دکھا گیا ہے اجھ خود نوٹس ضائع نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ سپریم کورٹ خود لیتی ہے اور سپریم کورٹ رولز میں کسی قسم کی نظرستانی کی طرف موجود نہیں ہے درخواستوں کے اکتام پر اتطاق اور درست اندار میں سہید نہیں کیا گیا عدالتی فیصلے کے اخلاف نظرستانی کی درخواست کے لئے سپریم کورٹ کے رولز آرڈر ستائج کے تحت ضائع کی جانتی ہے اور نظرستانی کی درخواستوں کے حملہ بہت شکریہ سچو آداب کا